ہیلو گائز ویلکم ٹوور یوٹیوب چینل گائز کمپیوٹر سیریز ہم نے کمپلیٹ کی اس سیریز میں ہم نے ون ففٹی ٹوپ موسٹ ایم سی کیوز ڈسکس کیے اور اس میں ہم نے پریویس یورس کوسچن بھی ڈسکس کیے جتنے بھی جیک ایس ایس آر بھی کی ریسنٹلی ایگزامز ہوئے ہیں پچھلے دو تین سال کے تو اس میں جتنا بھی کمپیوٹر پورشن آیا تھا اس سب کو ہم نے ڈسکس کیا لاسٹ ویڈیو میں آپ کا جنرل نالیج کے پورشن میں ایک اہم ترین ٹوپک آتا ہے that is انڈین اکانومی بہت سارے بچے پوچھ رہے ہیں کہ سر اس ٹوپک یہ اتنا واسٹ ٹوپک ہے اس میں پڑے تو کیا پڑے تو آج ہم اس ٹوپک کی انٹرودکشن سٹارٹ کریں گے اس کے بعد ہم جتنے بھی ایمپورٹن ٹوپکس ہوں گے انڈین اکانومی کے ریلیٹر ان پہ ہم ٹوپ موسٹ ایمپورٹن ایم سی کیوز لائیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ وہی ایم سی کیوز میں سے آپ کا اگزام میں سے آپ کے ایم سی کیوز نکلیں گے انشاءاللہ تو یہ اتنا ٹوپک نہیں ہے مشکل کی نہیں ہو جائے گا ایزی ٹوپک ہے اور ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ جتنے بھی پیپرز جیسے سار بھی نے آج تک لئے ہیں ان پیپرز میں میں نے پیٹرن دیکھا کہ کس ٹائپ کے کوسٹنز جیسے سار بھی پوچھتا ہے تو اسی بیس میں ہم ایم سی کیوز کریں گے اتنا یہ ڈیپ نہیں پوچھے جاتے ہیں بلکل بیسک پوچھے جاتے ہیں اب مسئلہ ہے کہ ہم پڑے تو کون کون سے ٹاپکس پڑے کیونکہ انڈین اکانومی ایک واسٹ ایریا ہے یہ بہت بڑا ٹاپک ہے اب اس میں سے ہمیں کیا پڑھنا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا اور وہی ہم آگے آنے والے ویڈیوز میں ان پر ہم ایم سی کیوز ڈسکس کریں گے اس سیریز میں ہم سب سے پہلے انٹرودکشن تو اکانومکس دیکھیں گے انٹرودکشن تو اکانومکس میں یو جولی آتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ڈیمانڈ ڈ سپلے کے ریلیٹڑ پوچھے جاتے ہیں ڈیمانڈ ڈ سپلے کے ریلیٹڈ ام سی کیوز پوچھے جاتے ہیں انٹرودکشن تو اکانومکس میں جیسے بادر آف اکانومکس ہوں ہے کون تو اس ٹائپ کے question جو ہیں آپ کے آئیں گے کس میں introduction to economics میں اور especially جیسے ہم دیکھتے ہیں classification of economy اس میں classification on different basis کی جاتی ہے جیسے یا کہتے ہیں اس کو sectoral classification ہوتی ہے جیسے primary sector secondary sector, tertiary sector quaternary sector, quaternary sector یا آپ دیکھ سکتے ہیں classification کی جاتی ہے on the basis of control and regulation, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا mixed economy جس کو کیا کہتے ہیں command economy mixed economy liberal economy classification کی جاتی ہے on the extent of development جیسے developing countries, least developed developing countries اس طرح کے جو topics ہیں وہ کس میں آتے ہیں introduction to economics میں اور especially اس میں جو topic آتا ہے that is demand and supply ایک اہم topic ہے جو introduction to economics میں آتا ہے اس کے بعد ہمارا جو next topic and that is national income national income میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں usually کیا آتا ہے کہ methods of measuring national income methods of measuring methods of measuring national income آپ نے دیکھا ہوگا کہ different methods سے کتنا طرح سے ہمیں national income کو میجر کر سکتے ہیں آپ نے جا کہتے ہیں GDP دیکھا ہوگا net national income gross national product اس طرح کی topics جو ہیں وہ کس میں آتے ہیں وہ آتے ہیں national income میں اس کے بعد ہمارا topic آتا ہے that is economic planning اس میں سے confirm آپ کے questions آتے ہیں کہ planning کب سے start ہوئی کہاں سے start ہوئی especially اس میں جو اہم ترین topic that is five year planners five year planners five year planners five year planners میں آپ کو کیا یاد رکھنا ہے کہ ایک تو plan کا period یاد رکھنا ہے آپ کو plan کا period جیسے first five year plan for example 1951 to 1956 ایک تو آپ کو plan period یاد رکھنا ہے دوسرا جو growth rate یاد رکھنی ہے growth rate growth rate کیا ہے targeted growth rate کیا تھی اور actual growth rate کیا اچھی ہوگی اور اس کے بعد objectives and objectives and remarks جیسے ہمارا first year five year plan first five year plan تھا اس میں جو main objective تھا وہ تھا کہ focus on usually the agriculture sector یا agriculture sector was the main concern کیونکہ اس time پہ ایک main objective جو تھا وہ تھا to ensure the food security اس کے لئے آپ کو agriculture sector ضروری develop کرنا تھا ایسے ہی کہ first plan جو ہے وہ کس پہ بیستا ہے جیسے herod dermer model تھا اسی پہ بیستا ہمارا first year plan اسی طرح آپ کے twelve five year plans آپ کو یاد رکھنے ہیں جیسے fifth five year plan اس کا کیا object تھا جیسے پیپر میں پوچھا جاتا ہے گریب ہٹا what was the slogan of which five year plan اس طرح اس طرح ٹائپ کے question پوچھے جاتے ہیں پلان holy days کے بارے میں پوچھا جاتا ہے اور اس کے بعد economic planning میں اہمترین topic دوسرا آتا ہے that is neethi ayog چونکہ planning جو ہے ابھی planning commission جو ہے اس کو replace کیا گیا بائی neethi ayog سو اس کو پڑھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے اب neethi ayog میں ہمیں کیا پڑھنا ہے neethi ayog میں آپ کو پہلے objectives پڑھنا ہے composition پڑھنا ہے structure جیسے اس کی chairperson کون ہے why chairperson کون ہے CEO کون ہے اور دوسری بات اس میں پڑھنا ہے indexes neethi ayog جیسے different indexes release کرتا ہے جیسے sdg index ٹھیک ہے تو اس type questions ہم اس topic پہ کریں گے اس کے بعد next topic جو ہے that is banking اب banking کے related ہمیں یہ جو کیا پڑھنا ہے اس میں اہم طریق topic جو ہے وہ آئے گا آپ کا RBI Reserve Bank کا India one minute banking میں آپ کو کیا آئے گا RBI role of RBI آپ کو آ سکتا ہے اس میں سے آپ کی topics آ سکتے ہیں next جو ہیں آپ sorry banking سے پہلے topic ہے inflation and money کبھی inflation پہ بھی questions پوچھے جاتے ہیں types of inflation ٹھیک ہے تو inflation major کیسے کی جاتی ہے ٹھیک ہے جیسے reaping inflation کیا ہے chronic inflation working inflation ایسے inflation کو پیسے میجر کیا جاتا ہے what are different measurement جیسے wholesale price index آتا ہے so یہ سکتا ہے کس میں inflation اور money میں سکتا ہیں different types of money ٹھیک ہے آپ کہا جیسے یا functional money آسکتا ہے جیسے commodity منی کیا ہے فیٹ منی کیا فیس ویلی کیا ہے انٹرنس ویلی کیا ہے تو اس طرح کی top کے ساب کی inflation منی میں آئیں گے اس کے بعد next topic جو ہے that is banking کے related banking میں usually کیا آتا ہے آپ دیکھ سکتے ہو classification اور اس میں ہم جو topic cover کریں گے that is especially the RBI role of reserve bank of india اس میں mcqs کریں گے most expected mcqs اسی سے آتے ہیں اس کے بعد ہمارا آتا ہے next drop financial market پرائیمری secondary market capital market money market اس میں mcqs کریں گے capital market کے instrument is کیا کیا ہے یا money market میں آپ نے دیکھ ہو گا call money کمرشل bills پیپر میں gk ssrb میں یہی پوچھے جاتے ہیں اس کے بعد ہیں public finance and fiscal policy اب اس میں کیا آتا ہے اس میں taxation and public expenditure آتا ہے اس میں بھی gk ssrb questions پوچھتا ہے taxation کے related آپ کا اہم ترین topic جو ہے GST آئے گا GST پر mcqs کرنے ہیں fiscal policy پی mcqs کرنے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا پیپرز میں یہ کیا کہتے ہیں اس کو public finance میں questions یہ آتے ہیں deficit کے لگا budget deficit ہے کیا primary deficit ہے کیا تو اس طرح کی topics جو ہیں وہ ہم اس میں cover کریں گے اس کے بعد ہمارا آتا ہے balance of balance of پڑیں گے اس میں اتنا نہیں پوچھا جاتا ہے یہ پوچھا جاتا ہے کی current account میں کیا آتا ہے اور capital account میں کیا آتا ہے اس میں جو exchange rate وغیرہ کے related questions پوچھے جاتے ہیں فیرہ اور فیما فیما کے ریلیٹڈ پوچھے جاتے ہیں کبھی کبھی فیرہ foreign exchange ریزروے فی ری ایڈ فی ایم ان دو کے بارے میں کبھی کبھی پوچھا جاتا ہیں foreign exchange regulation act and foreign exchange management actor اس طرح کے top جی SSR بھی پوچھتا ہے اس کے بعد poverty and unemployment ہیں poverty میں پڑھیں گے ہم poverty line یا different committees those are related to the poverty line یا poverty related جیسے اپنی تندولکر committee یا لکڑوالا committee کے بارے میں سونا ہوگا رنگا راجن committee کے بارے میں سونا ہوگا so these are all the committees that are related to poverty and we have measurement of poverty like head count ratio and unemployment unemployment apps of unemployment like cyclical employment or seasonal structural disguised unemployment unemployment trap under development آتا ہے so اس طرف کی question جو ہیں unemployment میں ہم cover کریں گے یا different schemes جو ہیں those are related to the unemployment they say mg nariga in 2005 when mg nariga act آیا تھا especially for eradication of unemployment آیا تھا unemployment کو کم کرنے کے لئے اس کے بعد next topic جو ہم cover کریں that is agriculture and industrialization agriculture industrialization usually question اس طرح پوچھے جاتے ہیں share of agriculture industry in gdp employment میں کتنا contribute agriculture sector کرتا ہے gdp میں کتنا کرتا ہے industrialization میں بھی یہی پوچھا جاتا ہے اس طرح کی question پوچھے جاتے ہیں اس کے بعد ہمارا آتا ہے international financial international 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 اس میں کیا پڑھنا ہے ہم کو جیسے آپ کا world bank ہے world bank ہے آپ کا IMF آتا ہے اس طرح کی types of questions آپ کے اس drop اس پوچھے جاتے international monetary fund یا gate آپ آتا ہے ٹھیک ہے یا کبھی WTO پر question پوچھے جاتے ہیں WTO کتنا comics کے ریلیٹر آپ پڑھنے ہیں ٹھیک ہیں so these are the questions that are related to international financial in institution اس کے بیعت ہمیں کرنٹ بھی ضروری پڑھنا ہے کیونکہ کبھی کرنٹ میں سے بھی question پوچھا جاتا ہے اس میں ہم budget 2024 کو discuss کریں گے بجٹ میں کیا پوچھا جاتا ہے 20 بجٹ میں ہوئے ہوگی تو اس پہ بھی ہم MCQ کریں گے so میرے حساب سے these topics are enough for you to cover this topic that is indian economy اس پہ ہم کام کریں گے اس پہ ہم دو دو topics کے پر day MCQ لائیں گے 20 to 30 MCQ so and those MCQ will be most important most important MCQ ہم کریں گے کیونکہ میں نے جتنے بھی papers آج تک SSB نے کیے ہوئے ہیں آج تک کوئی بھی exam ہو تو میں نے سب کا pattern دیکھا ہے میں دیکھا ہوا ہے کہ SSRB کس type question پوچھے جاتے ہیں اسی trend کو فالو کریں گے تو اس کے حلاوہ بھی ہم لیول کے اوپر بھی تھوڑا جائیں گے کیونکہ کوئی بروسہ نہیں ہوتا ہے تو لیکن میں آپ کو guarantee دیتا ہوں کیونکہ آپ کا جو gs کا portion ہے اس میں آپ کے 36 mcqs ہیں میں آپ کو guarantee دیتا ہوں کہ اس topic میں آپ کو کم 3 to 4 mcqs or more than that mcqs آپ کو ملیں گے پیپر میں 3 4 this is the most important topic in your gs portion indian economy کے related کیونکہ ہر پیپر میں چاہے آپ کا سلبس میں ہو indian economy یا نہ ہو جی ssr بھی پوچھتا ہے اس topic میں سے تو 3 to 4 marks جو ہیں یہ بڑا matter کرتے ہیں for the selection process 3 to 4 or these are the critical 3 to 4 marks جن کا selection 2 3 4 marks سے رہ جاتا ہے وہ ہی جانیں گے 2 3 marks 3 4 marks کی قدر تو انشاءاللہ میں آپ کو guarantee دیتا ہوں جتنے بھی آپ کے 3 to 4 mcqs ہوں گے آپ ان کو correct کر کے آوگے تو اس series کو ہم کل سے سٹارٹ کریں گے اسی پہ کریں گے سو اس is all about the introduction to indian economy i hope آپ ہمارا آپ کو ہمارا content پسند آرہا ہوگا ہماری چینل کو subscribe ضرور کیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ جتنے بھی aspirant ہیں فرد جی کے سسر بھی exam تو یہ ان تک پہنچے ملتے ہیں کل ہماری سیریز کی فرسٹ ویڈیو میں تل دن بائ بائ